السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اصحاق اتائی نوری عباد سے عرض کر رہا ہوں دارالفتہ اہل سنت بہتی پیارہ سل کلام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کیا حمل کی حالت میں عورت رمضان مبارک میں روزے رکھ سکتی ہے اور اگر نہیں رکھتی تو اس کو کب قضا کرنے ہوں گے شریع رہنمائی فرمائیے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں جی نیکسٹ پھر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو ذکات کے پیسے تھے ہیں اس کے بچے کی شادی کروا دی جائے جس کا وارث بھی ہو لیکن وہ کام نہیں کر سکتا تو جہد ہے یا نجہد ہے انشاءاللہ عزوزل جی نیکسٹ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد راستب ہے ہر یہاں سے بات کر رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ جب آج نمازے طرح بھی روزہ رکھتے ہیں نمازے طرح بھی پڑی جاتی ہے لوگ آتے ہیں کام کاری کرتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگ آٹھ سترہ بھی پڑھتے ہیں اور کچھ بارہ پڑھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا پھر پوری پڑھنی چاہیے بھی انشاءاللہ عزوزل عرض کرتے ہیں جناب جی حضور پہلا سوال تھا اسحاق بھائی تھے حمل کے حالت میں کیا عورت روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی اور دوسرا یہ پوچھ رہتے ہیں کہ اگر نہیں رکھے گی تو قضاء کب اور کس طرح سے کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ رکھے گی یہ تو ظہر ہے کہ وہ روزہ رکھے گی روزہ اس پر معاف نہیں ہے البتہ اس کو چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ اگر واقعی ایسی کنڈیشن ہے اس کی ایسی حالت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی یا ان دونوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ بچانا مشکل ہو جائے گا اگر اس حالت پر یہ پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں جو حاملہ عورت ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اگر اس کے اندر قدرت ہے اس کی طاقت ایسی موجود ہے اس کے اندر کہ اس حال میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ روزہ رکھے گی اور اگر ایسی حالت ہو گئی کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اس کی جان پر بنا آئے گی اس کے بچے کی جان پر بنا آئے گی تو اب اسے چھوڑنے کی اجازت ہے اور جیسے ہی اس کو قدرت آئے رمضان کے بعد تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کر لے یعنی جب وہ بچے کی ولادت ہو جائے یا ایسی حالت پر وہ پہنچ چکی ہے کہ اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے اسی کنڈیشن میں ہے تو پھر اس صورت میں اس کی وہ قضا کرے گی حضور یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی حالت اگر ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی اچھا اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا کون کرے گا ہمارے ہاں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ تھوڑا سا مرض ہو روزہ چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہو روزہ چھوڑ دیتے ہیں اچھا اپنے تہیوں وہ یہ ذہن بنا لیتے ہیں گمان رکھ لیتے ہیں کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری طبیعت ناساز ہو جائے گی تو اس کا ڈسین کیسے ہوگا فیصلہ کیسے کیا جائے گا دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے تجربہ ہوتا ہے بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں صرف اسی پہ نہیں مختلف معاملات کے اندر روزہ چھوڑنے کے حوالے سے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے وہ خود ہی شروع ہو جاتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے تجربہ کہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کنڈیشن میں بیٹھ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا یا میں روزہ رکھوں گا تو پہلے ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ میری جان پر بنا آئی تھی کہ اس کو بچانا مشکل پڑ گیا تھا اب اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر اس صورت میں اس کو جب تجربہ ہے واقعی اس چیز کا تو پھر اسے چھوڑنے کی اجازت ہو جائے گی دوسری صورت ہوتی ہے کہ ایسے ڈاکٹرز کے جو دین کی طرف مائل ہیں دینی ذہن رکھتے ہیں فاسق کو فاجر نہیں کہ جو ایسے چھوڑتے ہی بول دیتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دو یا بیٹھ کے نماز پڑھ لو یا وضو کرنی کے حاجت نہیں تیموم کر لو نعوذو باللہ اس طرح کی جو معاملات کر دیتے ہیں ان کی بات نہیں بلکہ جو فاسق کو فاجر نہ ہو دین کی طرف مائل ہو ایسے ایک دو ماہر ڈاکٹرز سے وہ مشورہ کر لے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اب اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دیں یا تو تجربہ ہو یا ماہر ڈاکٹرز جو مذہبی ذہن رکھتا اس سے مشورہ کر لیا جائے اپنے طور پر فیصلہ جو ہے وہ کرنا بعض وقت نقصان دے بھی ثابت ہو جاتا ہے اور اس معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے دوسرا قویسٹن تھا زکاة سے متعلق کیونکہ رمضان مبارک کے آمد ہے تو جہاں روزہ تراوی تو وہاں پر زکاة بھی بکسرت ادا کی جاتی ہے تو ایک سوال تھا زکاة سے متعلق کہ زکاة کی رقم سے کسی کے شادی کروا دی جائے اس کے وارش تو ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں کہ اس پر خرچ کر سکیں تو کیا اس مد کے اندر زکاة دی جا سکتی ہے چند باتیں ہیں یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے زکاة کی ادایگی کہ زکاة ادا کیسے ہوگی تو اس کے لیے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ زکاة ادا ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں وہ مالی کے نساب نہیں ہونا چاہیے شریفقیر ہونا چاہیے سید نہ ہو شریفقیر ہو کہ جس کے پاس نہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے نہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہے نہ اس کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا ہے نہ اس کے پاس جو ہے وہ بیچنے کا اتنا سامان ہے کہ جو ساڑھے ساڑھے باونطولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتا ہے یا گھر میں ضرورت کے علاوہ ایسا سامان اس کے پاس موجود ہے جو اس کے کام نہیں آتا اور اس کی رقم ساڑھے باونطولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اب ایسے کو زکاة نہیں دے سکتے تو پہلے تو یہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ جس کو یہ زکاة دے رہا ہے وہ آیا ایسی حالت میں ہے یا نہیں ہے اگر ایسی حالت میں ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی اور اگر ایسی حالت میں نہیں تو اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی زکاة اس کی ادا نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اسے زکاة ادا ہو جاتی ہے تو اب یہاں پر یہ غور کر لیجئے کہ ہمارے یہاں جو شادی کے سلسلے ہیں اس میں ترہ ترہ کی رسومات ہیں عللیٰ علیٰیاں عجیب غریب قسم کے رواج ہمارے نکالے ہوئے ہیں کہ جن کی کوئی حاجت نہیں بلکہ خلاف شرع ناجائز بھی ہوتی تو پھر ایسی چیزوں کے لیے زکاة طلب کے جاتی ہے اب بالفرض اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو زکاة لگ بھی جاتی ہے تو شریعت متحرہ کا جو مقصود اصلی زکاة سے تھا وہ غریبوں کی مدد کرنا تھا مساکین کی مدد کرنا تھا یا بعد کے جو مدارس آئیں یا لوگوں کا دین سے رجحان دور ہوتا گیا کہ وہ مدارس بنائیں مدرسے بنائیں مسجدیں بنائیں اس سے دوری ہوتی چلی گئی تو اس بنیاد پر شریعت ہیلے کے بعد علماء نے مسجد و مدرسہ بنانے کے لیے زکاة دینے کی اجازت دی کہ شریعت ہیلہ کر کے اس کا استعمال کر لیا جائے تو زکاة کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ امور ہیں یہ کام ہیں تو اب جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں اس کو دیتے ہوئے ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ جو زکاة دے رہے ہیں وہ خرچ کہاں کرے گا اگر تو وہ جہز کے اندر ایکسٹرا چیزیں ہیں ان میں استعمال کر رہا ہے یا جو فضول رسومات ہیں ایک کھانے کی دشیں کام چل سکتا ہے اس کو پانچ دشیں بنانی ہیں اس کے لیے وہ آپ سے رقم طلب کر رہے ہیں اور آپ زکاة کی رقم اسے دے رہے ہیں تو شریعت متحرہ کا مقصود زکاة سے یہ نہیں تھا وہ مقصود فوت ہو جائے گا تو اس بات کو دیکھ لیا جائے تو پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ آیا اسے زکاة لگتی ہے یا نہیں لگتی اگر لگتی ہے تو اسے زکاة دیں گے تو آپ کی شریعت اعتبار سے فقی اعتبار سے زکاة ادا ہو جائے گی ثانی ہے نا آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں اس نے کہاں استعمال کرنا ہے اگر واقعی وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کی شادی رک جاتی ہے اور اس کے گھر والے اس رقم کے بغیر اس کی شادی کرینی پائیں گے تو ٹھیک ہے آپ اسے زکاة دے دیں کہ اس کو رقم زکاة لگ جائے اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی شادی کے اندر اس کو خرج کرنے لیکن اس کو دینی ہوگی اگر بعض وقت وہ سامان خرید لیا کھانے کا بل پے کر دیا یہ بھی تو ہوتا ہے معاشرین بل پے کرنے سے تو نہیں یہ کہ سامان خرید کر وہ آپ اس کی ملک کر دیں تو ٹھیک ہے یہ بھی درست ہے یہ بھی ہو جائے گا اس کی اجازت ہے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ جس کو زکاة دے رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو زکاة لگے گی نہیں لگے گی اگر اسے زکاة لگتی ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ وہ درست کاموں کے اندر استعمال کرے گا اور زکاة کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا ہو جائے گا تو اسے زکاة دے دیں ورنہ پھر اس سے رکے رہے ہیں رکے رہے ہیں زکاةی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی شعبان آتا ہے رمضان آتا ہے تو بکسرت زکاة ادا کی جاتی ہے سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں زکاة ادا نہیں کرتے تو کیا رمضان ہی میں زکاة ادا کرنی چاہیے شعبان ہی میں زکاة ادا کرنی چاہیے کیا اور مہینوں میں نہیں ہو سکتی اس کے اندر کوئی خرابی ہو تو بہت بڑی خرابی ہے ہمارے یہاں پر اس حوالے سے یہ کہ لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ ہم نے زکاة جو ہے وہ ادا کرنی ہے وہ رمضان ہی میں ادا کرنی ہے فضیلت ہے ذہن کے ذہن میں ہوتی ہے ان کے اور یہی تصور ہوتا ہے کہ اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ادا کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو خرابی آتی ہے لازم وہ یہ ہوتی ہے کہ زکاة کئی مہنے پہلے فرض ہو چکی ہوتی ہے ربیو نور کے اندر فرض ہو گئی ربیو ثانی میں فرض ہو گئی یا رجب شعبان کے اندر فرض ہو گئی تو یاد رکھئے کہ جیسے ہی زکاة فرض ہو تو بندے پر لازم ہے کہ فوری طور پر اس زکاة کی ادائیگی کے لئے صحیح کرنا شروع کر دیں وہ تلاش کرے فقراء کو کہ اس کا مصرف کیا ہے کہاں پہ ہم نے زکاة کو استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے صحیح کرنا کوشش کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے اب وہ تاخیر کرے گا تو اس صورت میں گناہگار ہوگا تو جن پر زکاة پہلے فرض ہو جاتی ہے حساب کرنا ضروری ہے ان کو خیال لکھنا ضروری ہے کہ کس وقت ہم صاحب نصاب ہوئے تھے اور اس کے بعد سال کب ہمارا پورا ہو گیا تھا تو اگر وہ شابان میں ہوتا ہے وہ رجب میں ہوتا ہے وہ ربی الاول کے اندر ہوتا ہے ربی الثانی میں ہوتا ہے کسی بھی مہینے میں ہوتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس مہینے میں زکاة ادا کر دیں اب آپ فضیلت چاہتے ہیں کہ آپ کو رمضان کے مہینے کے اندر فضیلت حاصل ہو جائے تو آپ پر مثال کے طور پر ربی الاول کے اندر وہ زکاة فرض ہوئی تھی تو آپ ربی الاول میں ادا کر دیں اب آنے والے سال کی زکاة آپ وہ رمضان میں ادا کر سکتے ہیں ایڈوانس کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے صدا کر دیں رمضان کے اندر کہ ٹھیک ہے کہ آنے والے جو سال ہے اس کی زکاة میں ابھی صدا کرتا ہوں پھر جب سال پورا ہو جائے تو حساب لگانے ربیل اول کے اندر کے جتنی میں نے زکاة ادا کی تھی آیا مجھ پر اتنی ہی لازم ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ لازم ہوتی ہے تو جو زیادہ ہے وہ دوبارہ نکال دے پھر جب رمضان آئے تو پھر اگلے سال کی نکال دے اس طرح حل سال کرتا رہے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی اور اس کا جو زکاة کا فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا جزاک اللہ خیرہ اس حوالے سے جو غلطی عوام کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی طرف رہنمائی ہوئی تو اس کو ضرور ملحوظے خاطر رکھیے ورنہ صرف لاعلمی کی وجہ سے وہ ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں